بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس آج کا ہمارا ٹوپک ہے پروسس آف پریپیرنگ ایفیکٹیو بزنس میسج ایک ایفیکٹیو بزنس میسج آپ کیسے پریپیر کر سکتے ہیں اس کے میتھرز کیا ہیں اس کا پروسیجر کیا ہے اس کا پروسس کیا ہے کون کون سے پروسس ہیں جس کے طرح ہم ایفیکٹیو بزنس میسج پریپیر کر سکتے ہیں آئیے ہم ان پر نظر ڈالتے ہیں وائل پریپیرنگ ارڈیٹن اور ان اورل بزنس میسج یو نیڈ ٹو پلان ارگنائز کمپوز ایڈیٹ اینڈ ریواز ایٹ اگر آپ ایک اورل یا ریٹن بزنس کمیونکیشن میسج بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو اس کو یونیفائی کرنے کی ضرورت ہے اس کو کون سولیڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے اس کو پلان کرنے کی ضرورت ہے اس کو ایڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے اور اس کو ریو کرنے کی ضرورت ہے میسج کو باہر باہر پڑھا جائے تاکہ اس کو کریکٹ کیا جائے اور اس کے بعد ہی اس کو آپ کے ریسیور کے پاس میل کیا جائے apart from the steps mentioned above the writer must take care of 7c's qualities and also of legal aspect اوپر mention کیا ہوئے steps یعنی کے planning, organizing, composing, editing and revising ان کو مدے نظر رکھنے کے ساتھ ساتھ writer کو 7c's qualities بھی مدے نظر رکھنے چاہیے اور legal aspects بھی مدے نظر رکھنے چاہیے تاکہ اس میں کوئی illegal message نہ ہو illegal بات نہ ہو careful preparation of communication is important even if the writer speaker has the modern technology careful preparation of message بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے حتیٰ کہ آپ کے پاس modern technology ہو یا modern technology نہ ہو آپ کو careful ہونا پڑے گا ایک بزنس ایک اچھا بزنس communication message لکھنے کے لئے the basic planning steps are as follows ایک اچھا business message develop کرنے کے لئے یا لکھنے کے لئے کچھ steps ہیں آئیے ہم ان steps پر نظر ڈالتے ہیں تو یہ five planning steps ہیں جس کے طرح ہم ایک اچھا business message لکھ سکتے ہیں before writing a message the following steps are necessary for effective communication ایک اچھا message لکھنے کے لئے آپ کو نیچے دیئے گئے ہوئے پانچ steps مد نظر رکھنے ہوں گے ان کا خاص کیا لکھنا ہوگا وہ پانچ steps کیا ہیں define the purpose of the message آپ کو اپنے message کا purpose define کرنا ہوگا کہ یا وہ general ہے یا specific ہے کسی خاص audience کے لئے ہے یا تمام قسم کے audience کے لئے ہے analyze your audience آپ کو اپنی audience کو analyze کرنا ہوگا کہ audience کون سے ہیں کس culture سے تعلق رکھتے ہیں کس country سے تعلق رکھتے ہیں کس age سے تعلق رکھتے ہیں چاہے وہ reader ہوں یا listeners ہوں choose the ideas to include آپ وہ سب ideas choose کر لیں جن کو آپ نے include کرنا ہے اپنے message میں اور وہ ideas جن کو آپ نے اپنے message میں include نہیں کرنا اس کو آپ set aside کر لیں collect all the facts to back up these ideas اور ان ideas کو back up کرنے کے لئے آپ تمام facts collect کر لیں جو ان کو back up کریں جو بھی ideas آپ نے بنائے ہیں یا آپ نے سوچے ہیں ان کو back up کرنے کے لئے کچھ خاص facts آپ تلاش کر لیں تاکہ آپ کا message ایک اچھا message اور logical message بن سکے outline organize your message پھر آپ اپنے message draft بنا لیں پھر اس کو organize کر لیں تو first step ہم details سے پڑھتے ہیں define the purpose of the message آپ نے اپنے message کا purpose define کرنا ہے کہ وہ purpose کیا ہے following are the two purposes of writing a business message نیچے ہمیں دو main purposes دیے گئی ہوئے ہیں جن کے تحت ہم define کریں گے اپنے message کا purpose general purpose is to inform to persuade to collaborate with your audience general purpose کا مقصد ہے general purpose کا مقصد ہے کہ آپ اپنی audience کو inform کرنا چاہتے ہیں ان کو encourage کرنا چاہتے ہیں یا ان کے ساتھ کسی بھی معاملے میں cooperation کرنا چاہتے ہیں this deters the amount of audience participation and amount of control you have over your message یہ چیز آپ کو audience participation کو control کرنے میں مدد دیتی ہے اور آپ کے message کو بھی control کرنے میں مدد دیتی ہے to inform your control is high inform کرنے کے لیے آپ کا audience پر control زیادہ سے زیادہ ہونا چاہیے you inform what you need from this interaction آپ ان کو inform کریں گے جو بھی آپ چاہتے ہیں ان کے ساتھ interaction کر کے جیسا کہ ہمیں پتا ہے audience absorbs or rejects the information audience آپ کی information absorb بھی کرے گی اور آپ کی information کو reject بھی کرے گی to persuade persuade کرنے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا you require a moderate amount of participation آپ کو ایک moderate amount of participation لانے پڑے گی اپنے اور audience کے درمیان آپ کو اپنے message کے ساتھ ان کو participate کرانا ہوگا moderate level پر اور اسی طرح آپ نے ان کو moderate level پر control کرنا ہوگا to collaborate کلابریٹ کرنے کے لیے with audience you need maximum participation آپ کو اپنی audience کے ساتھ زیادہ سے زیادہ participation کرنی ہوگی اور آپ کو ان پر control کم سے کم رکھنا ہوگا تاکہ آپ ان کے ساتھ بہتر طریقے سے cooperation کر سکیں specific purpose جی اب ہم پڑھیں گے کہ message کا specific purpose کیا ہوتا ہے ہم نے پہلے general purpose پڑھا کہ message کا general purpose کیا ہوتا ہے اور اس کو کس طرح سے ہم control میں لائیں گے اب ہم specific purpose کے بارے میں کریں گے specific purpose is the purpose of which you are going to write a letter specific purpose وہ purpose ہوتا ہے جس کے تھرو آپ کوئی بھی letter لکھ رہے ہوتے ہیں کسی خاص مقصد کے لیے آپ کوئی letter لکھ رہے ہوتے ہیں تو اس کو ہم specific purpose کہتے ہیں for example for seeking information or answering some inquiry or the kind of letter you are going to write مثال کے طور پر اگر آپ کسی کو information دینا چاہتے ہیں تب آپ specific purpose use کریں گے یا کسی بھی inquiry کا آپ کو جواب دینا ہے تب آپ specific purpose use کریں گے یا آپ کوئی بھی کسی بھی قسم کا letter لکھنا جا رہے ہیں تو آپ specific purpose use کریں گے so you must know تو specific purpose لکھنے کے لیے یا specific purpose کے لیے آپ کو یہ چیزیں معلوم ہونی چاہیے is your purpose realistic کیا آپ کا purpose realistic ہے یعنی کہ جس مقصد کے لیے آپ letter لکھنے جا رہے ہیں وہ real ہے یا نہیں ہے is this the right time کیا یہ صحیح وقت ہے اس message کو لکھنے کے لیے یا اس letter کو لکھنے کے لیے یا اس specific purpose کو convey کرنے کے لیے کیا یہ بہتر وقت ہے is the right person delivering the message کا یہ message ایک صحیح شخص deliver کر رہا ہے کیا وہ اس قابل ہے کہ وہ اس message کو یا اس letter کو deliver کر سکے is your purpose acceptable to your organization آپ جس مقصد کے لیے بھی letter لکھ رہے ہیں یا message لکھ رہے ہیں وہ آپ کی organization accept کرتی ہے یا نہیں کرتی تو یہ چار questions آپ نے mind میں رکھنے ہوں گے جب بھی آپ specific purpose کہ through message لکھ رہے ہوں گے second step ہے آپ کا analyze your audience readers or listeners آپ نے اپنی audience کو analyze کرنا ہے اپنے reader کو analyze کرنا ہے اپنے listener کو analyze کرنا ہے کہ آپ کا reader آپ کا listener کیا چاہتا ہے اس کے views کیا ہیں اس کے needs کیا ہیں آپ نے یہ سب کچھ analyze کرنا ہے it is very important to write the message to the recipients views and needs یہ بہت ہی ضروری ہے کہ آپ نے جو بھی message لکھنا ہے وہ آپ کے recipients کے view اور needs کے مطابق ہو you might or might not have met the recipient ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے recipients سے ملے ہوں یا نہ ملے ہوں it is better to visualize the individual تو اس لیے بہتر ہے کہ آپ اپنے reader کو اپنے listener کو visualize کر لیں try to picture that person اپنے ذہن میں اس کی picture بنا لیں business or professional person or laborer or superior etc یا وہ business man ہے یا professional person ہے یا کوئی laborer ہے یا کوئی superior ہے یا کوئی boss ہے تو اس کی picture آپ اپنے mind میں بنا لیں also consider the person's educational level attitude and so on اور یہ بھی آپ consider کر لیں کہ اس person کا جس کو آپ message deliver کرنے جا رہے ہیں اس کا educational level کیا ہے اس کا رویہ کیا ہے اس کا culture کیا ہے and so on if the message is for many people try to find some common characteristics اگر آپ کا message بہت سارے لوگوں کے لیے ہے تو آپ کچھ ایسے characteristics تلاش کر لیں جو ان تمام لوگوں میں common ہے ask yourself some key questions about your audience آپ اپنے audience کے بارے میں اپنے آپ سے کچھ question کرنے چاہیے ہیں جو کہ دردزیل ہیں who are they آپ کی audience کون ہے کس culture سے تعلق رکھتی ہے کس organization سے تعلق رکھتی ہے کس country سے تعلق رکھتی ہے کس educational level کے لوگوں سے تعلق رکھتی ہے تو آپ نے یہ پہلے سے اپنے آپ سے question کر لینے ہے what is their probable reaction to your message آپ کے message کے بارے میں ان کا possible reaction کیا ہوگا وہ آپ کے message کے بارے میں کیا سوچیں گے ان کا reaction کیا ہوگا تو یہ آپ نے پہلے سے اپنے آپ سے question کر لینے ہے how much do they already know about the subject وہ آپ کے subject کے بارے میں آپ کے letter کے بارے میں آپ کے message کے بارے میں پہلے سے کیا جانتے ہیں تو یہ چیز بھی آپ نے پہلے سے mind میں رکھنی ہے what is their relationship to you ان کا آپ کے ساتھ relation کیا ہے آپ کے blood relation میں ہے organization relation میں ہے country relation میں ہے یہ چیزیں بھی آپ نے اپنے mind میں رکھنی ہیں audience profile audience کی profile بھی آپ نے اپنے mind میں رکھنی ہے who is your primary audience کہ آپ کی primary audience کون ہے کس culture سے تعلق رکھتی ہے کس country سے تعلق رکھتی ہے کس علاقے سے تعلق رکھتی ہے کس group سے تعلق رکھتی ہے how big is your audience آپ کی audience کتنی بڑی ہے اس کی تعداد کتنی ہے کون کون سے group سے تعلق رکھتی ہے کتنی countries سے تعلق رکھتی ہیں کس کس areas سے تعلق رکھتی ہیں یہ question بھی آپ نے اپنے mind میں رکھنا ہے what is your audience's composition آپ کی audience's composition کیا ہے یعنی کہ ان کا culture کیا ہے کس organization سے ان کا تعلق ہے کس educational level سے ان کا تعلق ہے کس area سے ان کا تعلق ہے یہ چیزیں بھی آپ نے mind میں رکھنی ہیں what is your audience's level of understanding ان کا level of understanding کیا ہے وہ کس age group سے تعلق رکھتی ہیں جس سے ان کا level of understanding کس حد تک ہے یہ چیزیں بھی آپ نے mind میں رکھنی ہیں what is your audience's probable reaction آپ کی audience کا probable reaction کیا ہو سکتا ہے آپ کے message کے بارے میں ان کا possible reaction کیا ہو سکتا ہے آپ کے message کے بارے میں یہ چیزیں بھی آپ نے اپنے mind میں رکھنی ہیں جی تو یہاں پہ ہمارا آج کا topic ختم ہوتا ہے جس میں ہم نے two planning steps discuss کیے ہیں باقی کے three planning steps ہم اگلے lecture میں discuss کریں گے انشاءاللہ آپ کو management science کے کسی بھی topic کے حوالے سے کوئی بھی issue ہے تو آپ مجھے email کر سکتے ہیں educationalhub7949atgmail.com آپ میرے چینل کو subscribe کریں میری ویڈیوز کو share کریں اور bell icon کو press کریں تاکہ آپ مزید اس طرح کی educational ویڈیوز حاصل کر سکیں شکریہ